اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو آج کل جوجو عبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے رہنے کی جگہیں کم پڑتی جا رہی ہیں جس وجہ سے لوگوں کے گھر دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں مگر لوگوں کے ضرورت زندگی اب بھی ویسے کے ویسے ہیں انہی ضرورت زندگی میں فرنیچر ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر گھروں کا نظام نہیں چلتا مگر اقل انسانی نے اس مجبوری کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایسا ایسا جدید سٹائل کا فرنیچر تراشیہ ہے جو سٹائلش بھی ہے یونیک بھی اور سستہ بھی اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جگہ بھی زیادہ نہیں گیرتا آج کی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی دل فریو فرنیچر دکھانے جا رہے ہیں جو ہر لحاظ سے جدید اور سپیس سیونگ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک ڈسپیرنگ ڈیسک بیڈ دوستو کیا آپ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیمپیوٹر ٹیبل یا ورک سپیس آپ کا اوڑنا بچھونا بن جائیں آئیے ہم آپ کو ایک ایسا یہ جوبہ دکھاتے ہیں جس کا نام ہے ڈسپیرنگ ڈیسک بیڈ جس سے آپ بھی ایک وقت دو کام لے سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر آپ اس کیمپیوٹر ٹیبل کو بس ذرا سا نیچے کیجئے اور یہ لیجئے ایک شاندار اور پرسکون بیڈ یعنی بس ایک چھوٹے سے ہینڈل کو کھینچ کر آپ اسے یہ شکل دے سکتے ہیں یہ بیڈ ایک بلا شوبہ سپیس فیونگ بیڈ ہے نمبر دو سمارٹ بیڈ دوستو یہ ایک کمال کا سمارٹ بیڈ جو دیتا ہے آپ کو کمال کی پرسکون نین مگر اس سمارٹ بیڈ میں اور بھی بہت سی خوبی ہیں آپ نہ صرف اس پر اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں بلکہ اسے ایک بٹن دبا کر چھت کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہ بیڈ بٹن دبانے کے ساتھ انہائے صفائی کے ساتھ سیلنگ میں کچھ اس طرح سے فکس ہو جاتا ہے جیسے یہ چھت کا ہی حصہ ہو اور ساتھی ساتھ یہ بہت زیادہ سپیس سیونگ بھی ہے نمبر تین ٹرانسفارمر سوفا دوستو یہ ہے ٹرانسفارمر سوفا جو خوبصورت اور آرامدے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سپیس سیونگ بھی ہے مگر یہ سوفا میز سوفا ہی نہیں ہے اگر آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں تو اس سوفے کو ایک آرامدے اور خوبصورت بیڈی کی شکل بھی دے سکتے ہیں اور ایک اچھی نیند کے مزے لے سکتے ہیں اس ٹرانسفارمر سوفا کی فیٹنگ اتنی شاندار ہے کہ یہ بہت سانی چندی لمحوں میں بغیر زور لگائے ایک ریلائیبل بیڈ بن جاتا ہے نمبر چار ڈیولوشن ڈور دوستو یہ ایک دنیا کا سب سے زیادہ باکمال دروازہ جس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ اسے اندر باہر دونوں اطراف ہی کھول سکتے ہیں بلکہ اس کا میکنیزم کچھ ایسا ہے کہ اسے کھولتے ہی یہ ایک سائٹ کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ فولڈ ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے بھی دنگ رہ جاتے ہیں اس دروازے کو ایک آسٹریان کامپنی کلمیز ٹوگلر نے ایجاد کیا ہے اس کا روٹیٹنگ سیکونس سسٹم اسے اس قابل بناتا ہے کہ آپ اسے ایک ہلکے سے اشارہ سے کھول یا بند کر سکتے ہیں نمبر پانچ فلیکسبل لوف سٹیچنگ چیئر دوستو جب کبھی ہم کہیں باہر ٹور سوارے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے بڑی بڑی کرسیاں تو لے جا نہیں سکتے ہیں ایسے صورتحال میں یہ لچکدار لوف سٹیچنگ کرسی ہماری ان کمیوں کو ایسن طریقے سے پورا کر سکتی ہے یہ کرسی ایک فٹ سے بھی کم جگہ لیتی ہے مگر جب ہم اسے سٹریچ کرتے ہیں یعنی پھلاتے ہیں تو اس پر بہت سانی آٹھ سے دس لوگ بیٹھ سکتے ہیں لچکدار ہونے کی وجہ سے یہ کرسی کئی روپ اپنا سکتی ہے اس کا وزن بھی اتنا کم ہے کہ آپ اسے بہت سانی اسے اٹھا کر کہیں بھی اپنے ساتھ لا لے جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ کوشش بھی نہیں کرنے پڑے نمبر دو دوستو بعض گھر میں زیادہ مہمان آ جانے کے وجہ سے ہمارے پاس اتنے بڑے ٹیبل کا انتظام نہیں ہوتا کہ انہیں ایک ساتھ بٹھایا جا سکے مگر دیورڈ فلیچر کے ہاتھ کا ڈیزائن کیا یہ شاندار ٹیبل آپ کی یہ پریشانی بھی دور کر سکتا ہے یہ ہے ایک راؤنڈ ٹیبل جسے فلیچر کیپسٹن ٹیبل کا نام دیے جا سکتا ہے اس ٹیبل کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ضرورت پڑھنے پر بائیں جانب گھما کر بڑے سے بڑا کیا جا سکتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے بعد میں دائیں جانب گھما کر اسے دوبارہ ری فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اندر لگی قراریاں اسے گھمانے پھرانے میں مدد فرام کرتی ہیں مگر اس کی قیمت یقیناً آپ کے لیے ہوش اڑا دنے والی ہوگی کیونکہ اس کی قیمت ہے تقریباً اسی لاکھ روپے نمبر ایک فرکشن ٹیبل دوستو یہ ایک جدید فرکشن ٹیبل جو کہ فنیچر کی دنیا کا ایک خوبصورت عجوب ہے اس کی بناوٹ اور لگ واقعی قابل تعریف ہے اس ٹیبل کی بھی یہی خاص بات ہے کہ آپ اسے ضرورت پڑھنے پر کھینچ کر بڑے سے بڑا کر سکتے ہیں اس ٹیبل کو رول پیپر سے بنایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ پائیدار بھی ہے اس ٹیبل کا سائز پہلے ایک شریعہ آٹھ میٹرز تک ہوتا ہے جسے کھینچ کر پہلے چار میٹرز اور پھر آٹھ میٹر تک بھی لے جائے سکتا ہے پہلے نظر میں دیکھنے پر یہ ٹیبل بھی کوئی میجک معلوم ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ انقریب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ